ریسپی پوری ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیں ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں چائنیز رائز بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے یہاں میں نے ایک کلو چامل لیے ہیں یہ میں نے باسمتی سابوت چامل لیے جنہیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہے بن گو بھی چاہیے جسے میں نے اس طریقے سے لمبائی میں کٹ لیا ہے یہ ایک پہو گو بھی لیے میں نے ایک پہو گاجر لیے اسے بھی میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ایک پہو ہمارے پاس مٹر ہیں ایک پہو ہمارے پاس چکن ہیں یہ چکن کو بھی اس طریقے سے لمبائی میں کٹا ہے ایک پہو شملا مرچ ہیں ایک میں پاس بڑی ہری مرش تھی جسے میں نے چوب کر لیا ہے دو انڈوں کی ضرورت ہے ون ٹی بل سپون ہمیں چوب لہسن کی ضرورت ہے ون ٹی بل سپون کھوٹیوی کالی مرچے ہیں ون ٹی سپون چکن پورڈر ون ٹی بل سپون نمک ٹو ٹی بل سپون وائٹ سرکا اور ٹو ٹی بل سپون سویا سوز آدھا کب ہمیں تیل کی ضرورت ہے چل چلے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چائنیز رائز سب سے پہلے ہم نے انڈوں کو پھینٹنا ہے اور اس کو میں پھرائی کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سی بلک پیپر تھوڑا سا سولٹ ڈالیں گے اچھی طریقے سے ہم اسے بیٹ کریں گے چولے پہ ہم نے پھرائی پان رکھا اور اس میں ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور انڈوں کو ہم پھرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں طرف ہم نے پھلاتے ہوئے تھے اچھی طریقے سے پکانا ہے پھر میں اسے دوسری سائیڈ سے بھی پکاؤں گی آپ نے اس کو پھلٹ کے پکائیں گے بننے کو ہم اس پلیٹ میں نکال کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے چولے پہ ہم نے کڑھائی رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم آئل ڈال رہے ہیں چوپ لیسن ڈالیں گے چوپ لیسن ڈالیں گے اس میں اور اسے ہم پھرائی کریں گے بس ہم نے اس کا کلر نہیں تبدیل کرنا ہے اتنا ہی ہم نے اسے پھرائی کرنا ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے چکن کو ہم نے اس میں پھرائی کرنا ہے جب تک اس کا رن تبدیل ہو جائے اس میں ہم گازیں ڈالیں گے اور چھوڑا کھٹے چند سے اوپر نیچے کریں گے گازیں سب سے پہلے ڈالیں گے کیونکہ یہ ذرا سافٹ ہوتی ہے مٹر ڈالیں گے سبزیاں آپ اپنی ملچ سے کم زیادہ کر سکتی ہیں شملا میل ڈالیں گے میری ریسپی پوری دیکھیں سٹے بائی سٹے میں ہر چیز آپ کو بتا رہی ہوں بند کو بھی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں ایک جیسی کٹی ہیں تو یہ کتنا خوبصورت زگری ہے بلیک پیپر ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سویا سوز سرکا ڈالیں گے سویا سوز ڈالیں گے چھیکن پورڈر ڈالیں گے یہ ضرور ڈالیں چھیکن پورڈر اس سے بہت اچھا جائقہ بنتا ہے ڈالیں گے اور یہ ہری مرچے یہ بھی اورکھینر ہے آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں میں ڈالتی ہوں اس وجہ سے میں اس میں ہری مرچے ڈال رہی ہوں پورڈر ساتھی ہم یہ چامل بھی ڈال دیں یہ بھیگے وے چامل ہیں اگلے وے نہیں ہیں اس بات کا آپ لوگ نے خیال رکھنا ہے اور اس طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ لوگ نے اسی طریقے سے پھولو کرتا ہے آپ لوگوں کے یہ رائز بہت ہی اچھے بنیں گے ایک لیٹر ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی بھی آپ لوگ اپنے حساب سے کم زیادہ جیسے آپ کے چامل جتنی دیر بھیگے ہیں یا کم بھیگے ہیں اس کے حساب سے ڈالتے ہیں اور اب ہم اسے دھکتے ہیں نمک کے پکائیں گے اس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے نمک چیک کرنا ہے مجھے بھی تھوڑا لگا ہے تو میں نے 1 تی سپور نمک اور ڈالا ہے آپ لوگ بھی اس پوائنٹ پہ نمک چیک کر کر ڈال سکتے ہیں چاہول ہمارے وہاں پک رہیں اتنی دیر میں ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے انڈا جو فرائی کر کے رکھا ہے اس کو ہم رول کریں گے اس طرح سے اور ایک چھوڑی کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ہم کٹیں گے اس طرح سے ہم سارے انڈے کو کٹ لیں گے انڈا ہم نے کٹ لیا اور یہ دیکھیں انڈے کی ہم نے یہ کٹنگ کری ہے یہ اس ٹریپ میں کٹ لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہم سرف کریں گے چامل تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارے چامل بن کر تیار ہوئے ہیں اور چامل ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں چامل ہمارے اچھی طریقے سے گل گئے میں نے پانچ منٹل ہی دم پہ چھوڑا تھا اب ہم دش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم اسے چاملوں کو سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چامل یہ تیار ہوئے ہیں اور ایک ایک دانہ کھلا کھلا پکا ہے آپ لوگ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس طریقے سے ضرور بنائیں اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میری ریسپی کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی دوستوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے اب اس کے اوپر میں نے انڈا ڈال دیا ہے اس کے اوپر میں نے ہرے پیاز ڈالے ہیں اور یہ ہماری ریسپی مکمل ہے آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگی تب بھی کمنٹس کریں اور اگر نہیں اچھی لگی تو آپ وہ بھی کمنٹس کریں تاکہ مجھے پتہ چلے اور میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ اچھی سے اچھی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں امید کرتی ہوں یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور میرا پکانے کا جو انداز ہے اس ریسپی کا یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ